ہائی گائز بلکم ٹو مائی چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کی ٹکیاں جنہیں ہم کٹلٹس بھی کہتے ہیں پٹیٹو کٹلٹس تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی یمی اور شاندار سے لگ رہے ہیں ہم پٹیٹو بوائل کر لیے تھے اور ان کو چھیل بھی لیا اور یہ ہم نے رکھ لیا ہے پٹیٹو کو چھیل کر اب ہم اس فوک کی مدد سے ان پٹیٹوز کو میش کریں گے اتنا اچھے سے میش کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس مسالے ہیں ہرا مسالہ اور پیاز وہ اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں ہری مرچیں باریک باریک میں نے کٹ کر کر رکھ لی تھی ساتھ ہی میں نے ہرا دھنیا کٹ کر کر رکھ لیا تھا اس کی خوشبو اور ہرا مسالہ جب ہم ڈالتے ہیں ان کٹلٹس میں آلو کی ٹکیوں میں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ پیاز کو جو میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز تھا اس کو باریک باریک کٹ کر کے چھوٹا چھوٹا سا باریک باریک کٹ کیا اور اس کو میں نے رکھ لیا سائٹ پہ تو یہ پیاز ہری مرچیں اور یہ دھنیا آپ کا جائے گا ان کٹلٹس میں ٹھیک ہے یہ جو آلو کی ٹکیاں میں بنانے جا رہی ہوں جھٹ پٹ سے بننے والی ہیں بہت ایزی ریسپی ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ بھی اپلائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی بنی تو میں اس طرح کے ایزی ایزی ریسپیز لے کر آتی رہتی ہوں آپ کے سامنے یہ ہے ہمارے پاس کچھ زیرہ اور دھنیا جس کو میں نے پیس کر رکھ لیا تھا اس طرح سے یہ دھنیا ہوتا ہے اور یہ زیرہ اس کو میں بھون کر ہلکا سا اور اس کو پیس لیتی ہوں اور پھر پیس کر میں اس طرح سے رکھ لیتی ہوں اور آلو کی ٹکیوں میں کھانے میں آپ یہ ڈالیں تو اس کا ایک ایسا لا جواب سا ٹیسٹ آتا ہے کہ آپ خود کہیں گے کہ واہ بھئی واہ تو میں کوشش میری یہ ہی ہوتی ہے کہ ایزی ایزی ریسپیز میں آپ کو بتاؤں اور یہ مسالے نماغ کالی مرچ اور حلدی اس طرح سے بس ہم ڈالیں گے یہ ہم نے جناب پیس لیا ہے آلو آلو ہمارے پس چکے ہیں اور اب ہم اس میں یہ مسالے جات ایڈ کریں گے حریمچی پیاز اور ہرہ دھنیا یانس کو تھوڑی اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ہیں پیاز اور ہرہ دھنیا تو میں اس کے لئے تھوڑ سے سپریٹ کر لیے تھے پٹیٹو کا مکسچر اور اب میں ان میں ایڈ کروں گے یہ سارے مسالے جات یہ دھنیا پودینہ دھنیا اور پیاز ہریمچ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایڈ کریں گے یہ زیرہ اور دھنیا جو کہ میں نے پساوہ رکھا ہریمچیں ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں پیاز دیکھ رہے ہیں آپ یہ بڑے ہی مزے کے لگیں گے اور ہم ان سارے مسالوں کو ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے مکسچر ان کا ریڈی ہو جائے اور پھر ہم ان کے چھوٹے چھوٹے سے کٹلیٹ بنائیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیں کیسے کٹلیٹ بن گئے ہیں کیسی ٹکیاں بنی ہیں اور میری نیکسٹ ویڈیو ہے شامی ٹکیوں کی تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی بنی تو گھائیز اب ہم نے پیاز دھنیا ڈال دیا ہے اور ہری مرچیں بھی ڈال دیا ہے یہ ہم جو بھنا کٹا زیرہ اور دھنیا تھا پیسہ ہوا میں نے رکھا آپ کو دکھایا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے اس کو میں مکس کروں گی مجھے ذرا پرابلم ہوتی ہے کہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں اور سیکنڈ ہاتھ جو ہے میرا کھانے بنانے میں ہوتا ہے تو تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے لیکن کوشش کرتی ہوں کہ اچھی ویڈیو بنیں جو پروپرلی آپ کو نظر آجائے یہ نمک ہے تو ہم تھوڑا سا حسبیزائی کا نمک ڈال رہے ہیں تو ساتھ ہم اس میں اب کالی مرچ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ تھوڑے تھوڑے مسالے ایڈ کرتے جائیں اور اچھے سے مکس کر لیں تاکہ آپ کے ٹکیوں کا ٹیسٹ لا جواب سا آئے اب بھی ہم ڈال رہے ہیں لال میچ تو تھوڑی سی لگ بگ لال میچ ڈالیں اور پھر اسے اچھے سے مکس کریں گے ہم جب سارے مسالہ جات دل جائیں تو زبردست سا ٹیسٹ لانے کے لیے اس کو ایک الگ سا مزہ دینے کے لیے مزہ دینے کے لیے ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بڑا ہی لا جواب بنے گا اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں یہ مارا بیٹر اچھے سے مکس ہونا چاہیے تاکہ مسالہ سارا مکس ہو جائے دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بیٹر لگ رہا ہے ہرہ بھرہ سا ٹکیاں لگ رہی ہیں آلو کی مزے مزے کی آپ ضرور اپلائے کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو لائک کرنے سے یہ ہوتا کہ ہمیں موٹیویشن مل جاتی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو ملتی رہے اور ریسپیز بھی شیئر کرتی ہوں ویلوگز بھی شیئر کرتی ہوں اور اپنے بیٹے یانس کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں تو ٹکیاں ہم نے لگ بگ بنا لی ہیں اور یہ ہم نے جو فیکے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یانس کو دھنیا پودینہ اس طرح کی چیزیں پیاز وغیرہ نہیں پسند تو یانس کے میں نے الگ بنا لیے تھے اور یہ میں نے ٹکیاں الگ بنا لی ہیں اب ہم تھوڑی دے ویڈ کریں گے اور پھر ہم انہیں فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے کیا میتھڑ ہے یہ ہم نے روم ٹیمپریچر پر ایک انڈا لے لیا تھا اس کے اندر تھوڑی سی ہم نے پنچ آف حلدی ایڈ کی ہے اور تھوڑی سی پنچ آف سالٹ اور پنچ آف بلیک پیپر تو تھوڑی سی حلدی اور نمک ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے ٹکیاں ہم نے پھرائے کر لی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گائز کتنا ہی زبردست لوک آ رہا ہے اور بہت مزے کی بنی ہے اب ہم انہیں ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کیسے بنی تو دونٹ فگیٹ ٹو لائک شیئر سبسکرائب